ایم میرا سوال میرا سوال یہ تھا کہ ایک حدیث میں آہ حضرت عائشہ کی طرف سے روایت ہے کہ آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آہم بڑی نظر لگنا آہم اصلی چیزیں تو اس سے بچنا چاہیے تو وہ میرا سوال تھا کہ کیا اس سے بڑی نظر سے کیا مراد ہے اور کیسے بچا جا سکتا ہے جو لوگوں کی حضرت کی نظریں ہیں اس سے پھر نقصان پچھاتے ہیں نا لوگ ہیں ٹھیک ہے بری نظر سے نظر جو ہے اس سے بچنا چاہیے ایک تو یہ ہے کہ عورت کو ویسے ہی حیادار ہونا چاہیے تاکہ اگر مورتوں کی سوال ہے کس کانٹیکس میں کا یہ اللہ تعالی بہتر جانتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ اپنے لباس کو حیادار رکھو اپنی نظروں کو نیچے رکھو قرآنشی میں بھی حکومہ مردوں کو بھی عورتوں کو بھی ٹھیک ہے نظر سے بچاؤ اور اس لیے لیکن بعض دفعہ شک پڑ جاتا ہے اس شک کو دور کرنے کے لیے پردہ ضروری بھی نہیں ہوتا جسے رہاں سے انہیں اپنی ایک بیوی کو اتقاف سے مسجد سے آتے ہوئے شکل دکھاتی تھی کہ دیکھ لو یہ میری بیوی ہے تو میں شک نہ پڑے گئے وہ زیادہ برائی تھی ایک بوری نظر رہا ہے کہ اس کی نظر سے دیکھتے ہیں لوگ تو پھر وہ نقصان پجانے کوشی کرتے ہیں باقی اگر یہ خیال ہے کہ نظر لگ جاتی ہے کہ نظر سے مرا سوال کس کر رہی ہے ہاں مجھے ایسی سمجھ رہا تھا اس لیے اگر نظر لگ جاتی ہے تو نظر والی کوئی بات نہیں ہاں ایک حدیث آنسان کہ یہ ضرور ہے کہ سب سے زیادہ نظر ماں کی اپنے بچے کو لگتی ہے ہاں اب یہ تم فریشان ہوگی ٹھیک ہے نا مانگی اس لیے کہ وہ ماں سمجھتی ہے کہ دیکھو میرا بچہ اگر صحت مند ہے موٹا تازہ ہے کھیلتا پھلتا ہے ایکٹیو ہے تو میں دیکھو اس کی خدمت کرتی ہوں اس کو کھلاتی ہوں اس کو پلاتی ہوں اس کو پالتی ہوں پوستی ہوں اس کو وقت دیتی ہوں اس لیے یہ ایسا ہے حالانکہ وہ اللہ کا فضل ہے ٹھیک ہے اس لیے آنسان میں فرمایا ہے کہ اللہ کا فضل مانگو صرف اپنا تقبر نہ پیدا کرو دل میں اس لیے تم نظر لگتا اس کو بیمار کر دیتی ہے بعض دفعہ ایسی حالت ہو جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ وغیرت آ جاتی ہے لیکن اثر بائیس نظر لگنا جو ہے وہ لوگ بعض قائل بھی ہیں کہتے ہیں ایک تو کسی کے چیز کو کھا رہا ہو یوں دیکھتے رہا ہو تو وہ اس کے خاصے میں لکمہ گر جاتا ہے تو نظریں بس کی حضرت خریفہ ثانی بھی کیا کرتے تھے کہ میں فلاں شخص ہے وہ میں جب اس کے سامنے کچھ نہ کوئی اثر ہو جاتا ہے اس کا مجھ پر لکمہ گر جاتا ہے یا مزہ نہیں آتا مجھے اس کھانے کا پھر میں دے دیتا ہوں کھانا اسی کو صرف اس کھانے کی ہاتھ تک باقی نظر نہیں لگتی نہ جادو ٹون کا ہوتا ہے ٹوٹ کا ہوتا ہے کوئی آن صلی اللہ پر جی کہتے ہیں نا یہ عدی نہیں کیا تھا اور وہ کر دیا تھا اس کے لیے آپ نے غیر اندی کہتے ہیں وہ کونے میں وہ صاحب کے کل ناؤزباللہ ان کو اثر ہو گیا تھا پھر کونے سے پانی نکلوایا ہے سارا کونوں صاف کروایا ہے وہ ساری چیزیں غلط ہیں اس طرح نظر نہیں لگتی لیکن ہاں حاصلوں کے حاصل پھر ان کے پلیننگ جو ہے نا وہ نقصان پچھاتی ہے ٹھیک ہے موسیقی موسیقی